ہائی فرنڈز میں پرندر کھاری فرنڈز آج کیا ہماری گئے میں نورویج ایس اوپن کیا میں شباب پرگنند کا ایٹ سانو میں مقابلہ تھا اسرائیلی گرنڈ ماسٹر وکٹر مایکل وسکی سے تو چلیے فرنڈز شروع کرتا ہوں ڈریکٹل یہاں اس گیم کو ای فور کے ساتھ پرگنند نے شروع کیا وکٹر نے یہاں کیلا ای فائی و نائٹ ایف تری ہوا نائٹ ایف سکس بشپ سی فور ایٹیلین گیم بشپ سی فائیو دن ہوا دی تری نائٹ ایف سکس سی تری اور اس کے بعد یہاں دونوں سائٹس نے کیسل کیا دی فائیو ای ٹکس دی فائیو نائٹ ٹکس دی فائیو ٹپیکل ایٹیلین گیم چل رہی ہے رکھ ای ون سکوائر پر پریشورائزنگ دس پان تو یہاں پر پہلے کھلا گیا بشپ جی فور اسی نائٹ کو یہاں پہلے پن کر دیا گیا ہے ای فور دن ای فائیو ایچ تھری بشپ پر اٹیک بشپ گیا ایچ فائیو سکوائر پر نائٹ ایٹ ب گوز تو تی ٹو اور یہاں تک میں کہوں گا کہ پوزیشن is ایک ور نائٹ بی سکس یہاں اس بشپ پر اٹیک تو بشپ ہٹا بی تھری سکوائر پر اور یہاں بلاک کو ایک پان جیتنے کا موقع ملا کوئنٹ ایکس دی تھری لیکن یہ پان جیتنے کا موقع جو ہے وہ ٹیمپریری ہے یہاں اس پوائنٹ پر ویسے نائٹ ای فور کی آکشن مجھے بیٹر لگتی ہے کوئنٹ ایکس دی ون ہوتا بشپ ٹی ون یہاں یہ بشپ کی خطرے میں ہی ہوتا بشپ ٹیکس ایف تری بشپ ٹیکس ایف تری یہ گیم ایک اچھے مقام تک جاتی لیکن یہاں کھیلا گیا نائٹ ٹیکس ای فائیو اور یہاں کوئن سیکریفائز یہاں پر کوئن ایکشنز کی کوشش ہے تو بھرانے نے کافی گزب کا موقع کھیلا ہے تو یہ کوئنٹ کہاں جائے میرے کی حال سے اس کوئنٹ کے جانے کے لیے بیسٹ سکوائر جو آبیلیبل ہے وہ ہے جی تھری کا یہاں اس پون کے پن ہونے کا پورا فائدہ اٹھا جا سکتا ہے اوپر سے یہاں اس کوئنٹ پر بھی اٹیک ہے تو آبیس موگ جو بنتا ہے وہ کوئنٹ ایکس ایچ فائیو کا ہی ہوگا کوئنٹ ایکس ایف تری چیک ہوگا کنگ ہٹے گا اور اس کے بعد کوئنٹ ایکس ایون یہاں وائٹ کو اپنا یہ روک گوانا ہوگا اور ہاں بیشپ کو لینے کے چانسز پھر بھی ہوں گے لیکن چلتے ہیں گیم پر یہاں ہوا تھا کوئن ایف پائیو کوئن کے ایف پائیو سکوائر پر آنے کے بعد بیشپ پر تو ڈیفینس ہوا ہی ہوا ہے سائے تھی اس نائٹ پر بھی پریشر بنا ہے تو نائٹ اٹھ ای گوز ٹو ایف تری پہلے وائٹ کو کرنا ہی کرنا روک اٹھ ای گوز ٹو ڈی ایٹ یہاں دوسرے نائٹ کو پن کرنے کی تیاری ہے تو کوئن گئی ای ٹو سکوائر پر اور کیا یہاں دوسرا روک سامنے آ سکتا ہے not exactly کوئن گئی جانے کے لیے کچھ سپیسز ہیں ابھی خلال کوئن سی ایٹ کی اوکشن کو پہلے یہاں بلیک نے چنا تو کوئن گئی بی فائیو سکوائر پر اور یہاں اس ڈرک سکوائر بیشپ پر اٹیک ہے نائٹ ڈی سیون سے اس کا ڈیفینس ہوا then نائٹ گئی ای فور سکوائر پر اور اسی بیشپ پر اور زیادہ پریشر وہ بڑھایا ہے تو نائٹ اے سیون پہلے یہاں کوئن پر اٹیک بنا ویسے یہ کوئن اچھا خاصا دونوں بیشپ پر اٹیک بنا رہی تھی تو پہلے کوئن کو اٹھا نہ ہوگا کوئن گئی سی فور سکوائر پر then بیشپ آیا بی سکس سکوائر پر بیشپ اے فور اور یہاں پون تو نہیں ملنے والا ہے نائٹ آیا سی سکس سکوائر پر then نائٹ ایچ فور کوئن اچ ایٹ then کوئن گئی اگر بی فائی سکوائر پر اور یہاں اسی بیشپ پر اٹیک ہے تو بیشپ گئی سکس سکوائر پر نائٹ جی فائیب اور فرنس یہاں سے یہ نائٹ جی فائیب کا موف کیا کرنے والا ہے لگتا تو ایسے ہے کہ ایف سیون سکوائر پر کچھ نہ کچھ گیم پلے ہوگا ہی ہوگا نائٹ آیا سی فائیب سکوائر پر then نائٹ ٹکس جی سکس ایف ٹکس جی سکس ہونے کے بعد یہاں پر اٹیک ڈریکٹلی بنا ہے بیشپ پر اور اس کے بعد یہ اٹیک ایف سیون پون تک بھی پہنچے گا ہی پہنچے گا well what about this نائٹ ایف سیون چیک موف ہوتا ہے لگتا تو ٹھیک بھی ہے کہ گروپ ٹکس ایف سیون کرنا ہی پڑے گا بیشپ ٹکس ایف سیون کیا جا سکتا ہے لیکن نائٹ ڈی ثری سکوائر پر آنے کے بعد یہاں اس روک اور میں کہوں گا بیشپ دونوں پر فوق ہوگی اور چلتے ہیں گیم پر یہاں ہوا تھا بیشپ ایسکس پہلے کوئن پر اٹیک بنا تو کوئن گئی ہے ایٹ سکوائر پر then ہوا بیشپ ٹکس سی سیون اور بیشپ ٹکس سی سیون کیوں تاکہ یہاں اس بیشپ کو ڈیفلیکٹ ہوا کر نائٹ کو لیا جا سکتا ہے اٹیک سکوائر پر گوئن پر اٹیک پر پلیز دے تاکہ وہ یہاں آپ نے روک ہولا سکتے اگر کسی طرح سے نائٹ الیمیٹ ہو سکے روک اٹھ فائی rival تاکہ گوئن پر گوئی سکوائر پر روک پر دیفنس ہوا دوبارہ کوئن پر اٹیک بنانے کے لئے بلاک کا ہوگایا f4 سکوئر پر تو کوئن گئی یہاں سے d1 سکوئر پر then ہوا x6 e6 then look at 4 goes to f6 rook ایکشنز ہوگا کیے گئی ایک سیپٹ روٹ ایکس f6 روٹ ایکس f6 then بیشپ آیا d4 سکوئر پر بلاک کی گئی میں پرابلم ہے کہ اس کی کوئن ایک ایسے سکوئر پر بیٹھی ہے جو لگ بھگ negligible effective ہے کچھ کر ہی نہیں پا رہی ہے پہلے تو یہاں اس روک پر اٹیک ہے فلال pregnant کا اور اس کے بعد یہاں f7 بان پر اٹیک ہے نائٹ ٹیکس fd4 کرنا ہی پڑا کوئن ٹیکس d4 ہونے کے بعد کوئن ایک سکس then کوئن گئی d5 سکوئر پر یہاں اس b7 بان کو بچانے کا تو کوئی طریقہ مجھے لگتا نہیں ہے تو کوئن ایک سکس یہاں بلاک نہیں کیا کوئن ٹیکس e6 روک ٹیکس e6 روک ٹیکس b7 اور میرے خیال سے اس اچھی ایڈ گیم وائٹ کو مل ہی کیا سکتے ہیں روک آیا e4 سکوئر پر then ہوا b3 روک e1 king آیا h2 سکوئر پر then روک c1 کیا ہی پان لیا جا سکتا ہے no not possibly c4 روک c3 پان دوسرا بھی نہیں لیا جا سکتا h4 then h5 f3 then king آیا h7 سکوئر پر king g3 روک c2 then روک آیا b5 سکوئر پر اور یہاں اس a5 پان کو لینے کی تیاری ہے تو روک c تھی یہاں پہلے بلیک نے کیا then ہوا c5 king گیا جی 8 سکوئر پر c6 میرے خیال سے ریزگنیشن تھا اس سمے پر لیکن king جب f7 سکوئر پر گیا تو پھر ہوا یہاں پر روک ٹیکس a5 and that was the last move اور یہاں اس move کے بعد ویکٹر نے ریزائن کر دیا فرنس ایڈ روک تنگ مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں یہ دو کنیکٹڈ پاس آرس بھی رک کے دوارا سپورٹڈ ہے ان کو روکنا کسی بھی طرح سے سمبہ ہونے والا ہے اس گیم میں اور بلیک کے ان تین پاؤنس کو اکیلا وائٹ کا یہاں کینگ ہی روک لے گا تو فرنس مینے مینے کنگرچولیشنز تو رمیش باغو پرگرنند انہوں نے یہاں اس جیت کے ساتھ ہی نورویچ ایس اوپن کو اپنے نام کیا وہ یہاں کوئی بھی گیم نہیں آرے اور نو گیمز میں سے ساڑھے ساتھ پوائنٹ بنا کر سب سے آگے رہے تو فرنس مجھے امید ہے آپ سبی لوگ کوئی گیم ضرور پسند آئی ہوگی آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل جیسے گروہ پلیز سبسکرائب ضرور کریں آپ کے کمنٹس کا مجھے بے حد انظار رہے گا تینکیو فور وچنگ بائی فور ناو